اوزباللہ من الشیطان ورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں میں ہوں سمیولا خان ایڈوکیٹ آپ کا دوست اپنے ٹاپک پر جانے سے پہلے میں آپ سب دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں کیونکہ جب میں نے یہ چینل سٹارٹ کیا تھا تو یوٹیوب نے مجھے منٹائزیشن کے لیے یعنی منٹائزیشن کے لیے مجھے جو ٹائم دیا تھا وہ ایک سال کا تھا یوٹیوب کی پالیسی کے تحت مجھے ایک سال کے اندر تقریباً ایک ہزار سبسکرائبر اور چار ہزار گھنٹے کا واج ٹائم پورا کرنا تھا لیکن اللہ کی مہربانی اور آپ سب دوستوں کی محبت والدین کی دعاوں کی بدولت تقریباً چھ ساڑھے چھ مہینے میں میرے پندرہ ہزار سے زیادہ سبسکرائبر ہو گئے میرے چینل کے اور تقریباً چھوڑہ ہزار گھنٹے کا واج ٹائم جو ہے وہ مجھے مل چکا ہے آج تک تو یہ ہے کہ یہ تقریباً چھ ساڑھے چھ مہینے کے ٹائم میں میں نے یہ میرے چینل نے یہ ٹارگٹ جو ہے وقت سے پہلے حاصل کر لیا ہے جس کے لیے میں اب سب دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں تو انشاءاللہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو لا لیکچر والا ہے یہ انشاءاللہ میں جاری رکھوں گا تاکہ جو جونئر اور ینگ وہ کلاس صاحب آنے کیونکہ مجھے اکثر میسج کرتے ہیں کہ آپ مزید کوئی لیکچر جو ہے وہ جلد سے جلد آپ اپلوڈ کیا کرے اچھا تو دوستو اب آتے ہیں واپس اپنے ٹاپک کی طرف آج ہمارے لیکچر کا جو ٹاپک ہے وہ ہے شناخت پریٹ کے متعلق یعنی ایڈنیفیکیشن پریٹ قانون شہادت کے آرٹیکل بائیس یعنی آرٹیکل ٹوائنٹی ٹو کے تحت یہ شناخت پریٹ جو ہے یہ ایک قانونی طریقہ کار ہے یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں سے اصل ملزمان کی شناخت کی جاتی ہے جو کہ واردات یعنی وقوعی کے جو گواہان ہوتے ہیں جو مستغیث ہوتا ہے وہ جیل میں مجسٹریٹ کے سامنے جو اصل مجرم کو دیگر لوگوں کے درمیان شناخت کرتا ہے کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے تاکہ کوئی بے گناہ جو ہے وہ اس میں نہ پنس جائے اب قانونن تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کیونکہ کسی بھی جرم میں شناخت پریٹ جو ہے ہو سکتا ہے لیکن یہ چوری ڈھاکہ زنی وغیرہ کے یہ رہزنی کے واردات جو ہوتے ہیں اس میں شناخت پریٹ جو ہے وہ لازمی قرار دیا گیا ہے اس پر یہ مشہور کچھ اتارٹیاں ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے اب اگر ایف ای ای آر میں ملزم کا حلیہ وغیرہ درج ہو یا گواہان نے اپنے بیانات ایک سو ایک سٹھ ذاتہ فوجداری کے بیانات میں ان جو ملزمان ہیں ان کا حلیہ انہوں نے واضح طور پر بتایا ہو تو اس صورت میں شناخت پریٹ جو ہے وہ ایک لازمی جز ہے اور وہ لازمی کروانا پڑتا ہے جس پر کچھ مشہور ایک اتارٹی ہے یہ یہاں پر میں نے اپنے ساتھ لکھی ہوئی ہے یہ دو ہزار تین پی سی آر ایل جے پیج ون نائن ٹو ایٹ یہ بڑی ایک کمپلیٹ اتارٹی ہے آپ اس کو سٹیڈی کریں اس سے شناخت پریٹ کی بابت آپ لوگ کا بہت جو ہے کنسپٹ فو کلیر ہو جائے گا اب آتے ہیں آگے کچھ اور عدالتی نظائر میں کیونکہ یہ عدالتی نظائر جو ہے یہی ہمیں گائیڈ لائن مہیا کرتے ہیں قانون کو سمجھنے کے لیے اب شناخت پریٹ ہوگی کیسے شناخت پریٹ جو ہے وہ ہمیشہ جیل کے اہاتے میں کی جاتی ہے ایک مجسوریٹ کی نکرانی میں جو وقوعی کے گواہان ہوں گے وہ جیل کے ان کو جیل سے باہر رکھا جائے گا جب وہ جیل سے باہر ہوں گے اور جو ملزمان جیل کے اندر ہوتے ہیں ان کو دیگر حوالاتیوں میں جو اس کے شکل صورت کے ہو یا ان کے حلیے کے ہو یعنی ان کی جسامت جیسے ہو ان میں اس ملزمان کو جن پر الزام لگایا گیا ہے ان ملزمان کو ان میں مکس کر کے بٹا دیا جاتا ہے یعنی ان کے ساتھ ملا کے بٹا دیا جاتا ہے پھر ایک ایک گواہ کو طلب کیا جاتا ہے اور وہ آتا ہے یہاں جیل میں وہ پھر ملزم کی شناخت وہ کرتے ہیں جب وہ گواہان جیل کے اندر آتے ہیں تو ان سے بقاعدہ پوچھا جاتا ہے کہ واردات میں جو ملزم ملوث تھا اس کی شناخت کرو اب اس صورت میں اگر گواہان شناخت کرے یا نہ کرے دونوں صورتوں میں مجسریٹ جو ہے وہ یہ ایک رپورٹ مرتب کرتا ہے یعنی وہ اپنی جو اپنی رائے ہوتی ہے جو شناخت پریٹ کے دوران اس نے نوٹ کیا ہوتا ہے وہ ایک رپورٹ مرتب کرتا ہے اور متعلقہ عدالت میں وہ رپورٹ بجوایا جاتا ہے تو اس کو شناخت پریٹ کہا جاتا ہے مجسریٹ کی ایسی رپورٹ جو ہے وہ صرف اس وقت ایڈمیسیبل ہوگی جب وہ گواہ عدالت میں بھی آ کر ملزم کی شناخت کرے حلف پر اور اس کے علاوہ مجسریٹ جو ہے وہ بھی عدالت میں آ کر یہ بیان دے کہ جو کاروائی ہے وہ قانون کے مطابق ہوئی ہے اور حلف پر بیان دے مجسریٹ بھی حلف پر بیان دے اور جو گواہ جس نے شناخت کی ہے وہ بھی عدالت میں آ کر حلف پر بیان دے تب ہی جا کے ان کے جو بیان جو ہے اس کو ایک قانون حصیت حاصل ہوگی کیونکہ قانون کا یہ ایک ذابطہ ایک طریقہ کار ہے کہ جو بھی بیان ہوگا وہ ملزم کی موجودگی میں کیا جائے گا دوسرا اس بیان پر ملزم کو باقاعدہ کراس ایگزامینیشن یعنی جرہ کا موقع دیا جائے گا جب یہ تقاضے عدالت میں یعنی ٹرائل کے دوران پورے ہو جائیں تب ہی عدالت جو ہے اس ایڈنٹیفیکیشن پریٹ کو ایسیپٹ کرے گی اور وہ ایڈنٹیفیکیشن پریٹ جو ہوگا وہ ایڈمیسیبل ہوگا اس پر بھی کچھ رولنگ رولنگ لیڈنگ کچھ رولنگ ہے جس میں سے ایک یہاں پر میں میں نے لکھا ہوا ہے یہ انیس سو پچھتر نائنٹین سیونٹی فائی فور پی سی آر ایل جے پیج ون زیرو فائی فور یہ ایک بہترین اتارٹی ہے اس پوائنٹ پہ کہ جو بھی گواہ جیل میں ملزم کی شناخت کرتا ہے وہ پھر عدالت میں ٹرائل کے دوران بھی شناخت کرے گا اور جو مجسٹریٹ شناخت پریٹ کرواتا ہے وہ عدالت میں بھی حلف پر بیان دے گا اور اپنے بیان کی تزدیق کروائے گا حلف پر اور اس پر جو ملزم کا وکیل ہے وہ باقاعدہ کراس ایگزامینیشن کرے گا تب جا کے وہ بیان جو ہے وہ ایڈمیسیبل ہوگا تو دوستو یہ شناخت پریٹ پر کچھ اتارٹیاں میں نے یہاں اپنے ساتھ لکھی ہوئے ہیں میں وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنوں یہ ایک دو دو اتارٹیاں ہیں ایک ہے دو ہزار تین وائی الار پیج ہے ون ون زیرو یعنی ایک سو دس دوسری اتارٹی ہے دو ہزار تین وائی الار پیج ہے ڈبل ٹو سیون تری ان اتارٹیوں میں یہ پوائنٹ ڈسکس ہوئے ہیں کہ جہاں گواہان پہلے سے ملزم یا ملزمان کو نہ جانتے ہو نہ پہچانتے ہو صرف ایک خواہ کا سا ذہن میں ہو تو شناخت پریٹ ضروری ہے یہ ایک دوسری اتارٹی ہے یہ بہت زبردست اتارٹی ہے انیس سو ستر پی سی آر ایل جے پیجر ٹو سکس فور اس میں ہے کہ شناخت پریٹ میں ملزمان کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں جیسا کہ ہر ملزم جس کو یہ گمان ہو کہ وہ بے گناہ ہے اور گواہ اس کو نہیں جانتے یا نہیں پہچان سکتے تو اس کا یہ حق ہے کہ وہ شناخت پریٹ کا مطالبہ کرے کیونکہ ایسا حق ملزم کو اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ کوئی بے گناہ جو ہے وہ کسی کیس میں ملوث یعنی شک کے بنیاد پر کسی کو مقدمے میں ملوث نہ کیا جائے کیونکہ یہ ایک شناخت پریٹ ہی ایک ایسا طریقے کار ہے کہ اس میں گواہاں اور مستغیز جو ہے وہ عدالت میں اصل ملزم کو پہچان سکتے ہیں تاکہ کوئی شخص پولیس کی زیادتی کا نشانہ نہ بنے تو دوستو اب آتے ہیں شناخت پریٹ کرواتے وقت کچھ ضروری لوازمات کا خیال رکھنا پڑتا ہے مجیسرے کو وہ لوازمات کیا ہے وہ بھی ہمیں سپیریئر کورٹ کے کچھ فیصلے جو ہیں ان سے ہمیں وہ لوازمات جو ہے وہ ملتے ہیں جیسے نمبر ون پہ ہے شناخت پریٹ مجسٹریٹ کی نگرانی میں ہونا ضروری ہے اگر ایسے نہ ہو تو شناخت پریٹ جو ہے وہ اپنی حیثیت جو ہے وہ کھو دیتا ہے یہ یعنی اس کی کوئی کانونی حیثیت اس کی باقی نہیں بچے گیا جس پہ یہ دو تارٹی ہیں پی ال ڈی انیس سو اٹھاون سپریم کورٹ پیج نمبر ون پی ال ڈی انیس سو ساٹھ کراچی پیج ہے سکس سیون فور یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا دوسرا پوائنٹ جو ہے اس پہ آتے ہیں کہ شناخت پریٹ ملزم کے گرفتاری کے بعد جلد از جلد ہونا ضروری ہے تاخیر کی صورت میں شناخت پریٹ غیر موثر ہو سکتی ہے نمبر تری گرفتاری سے شناخت پریٹ تک ملزمان کو اس طرح رکھنا ضروری ہے کہ گواہان انہیں نہ دیکھ سکے ورنہ شناخت پریٹ کا مقصد ختم ہو جاتا ہے نمبر چار شناخت پریٹ کے وقت قانونی ذابطوں اور قانونی طریقہ کار کو لازمان زیر عمل رکھا جائے ورنہ شناخت پریٹ کی قانونی حصیت نہ ہو گیا اس پر یہ کچھ لیڈنگ اتارٹیا ہیں ان پوائنٹ پر یہ میں نے ریسرچ کر کے یہ اپنے ساتھ یہ کارغاز پہ پہلے سے لکھی ہوئی ہیں یہ دوہزار تین پی سی آر ایل جے پیج ہے ون نائن ٹو ایٹ پی ایل ڈی انیس سو اکاسٹھ کراچی پیج ہے سیون ٹو ایٹ انیس سو بہتر پی سی آر ایل جے پیج ہے تری ون زیرو یعنی تین سو دس اب پانچوے پوائنٹ پہ آتے ہیں ان لوازمات میں جو پانچوے پوائنٹ ہے کہ ملزم کے چہرے پر موجود کسی قسم کے خصوصی نشانات کو ڈام پلینا ضروری ہے اکثر لوگوں کے چہروں پر ایسے نشانات یا زخمات ہوتے ہیں جیسے میرے بھی یہاں پر ایک زخم کا نشان ہے جو بچپن میں مجھے کھیلتی ہوئے زخم لگا تھا تو اس طرح سے کچھ لوگوں کے چہروں پر زخمات بھی ہوتے ہیں اگر کبھی کسی ملزم کے چہرے پر شناخت پریٹ کرتے ہوئے نظر آئے کہ کوئی مخصوص نشان موجود ہے تو اس کو کسی پلاسٹک یا سیلوشن ٹائپ وغیرہ سے ڈھام پلیا جاتا ہے کیونکہ یہ ضروری ہے تاکہ اس سے گواہان کو آسانی سے پہچاننے میں کوئی مدد نہ مل سکے اس پر یہ کچھ اتارٹیاں ہیں پی ایل ڈی انیس سو پینسٹھ لاہور پیج ٹو ڈبل ایٹ پی ایل ڈی انیس سو اکتر کراچی پیج ہے سیون ٹو ون انیس سو پچتر پی سی آر ایل جی پیج ہے تری ایٹ یعنی ترٹی ایٹ اب چٹوے یعنی سکس پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ چٹا پوائنٹ کیا ہے ملزم کی شناخت پریٹ کے وقت دیگر ملزمان جو ملزم کے ساتھ شامل کی گئے ہوں معقول تعداد میں ہونا ضروری ہیں اگرچہ کوئی تعداد مقرر نہ ہے شناخت پریٹ محض قانونی ضرورت نہیں ہے بلکہ حقیقی ملزمان کو جاننے کے لیے ایک آسائشی اصول بھی ہے یہ اتارٹی ہے اس پر پی ایل ڈی دوہزار تین کراچی پیج فور سیون زیرو اچھا تو دوستو اب آخر میں ہم چند ایسے عدالتی نظائر کا ذکر کریں گے کہ جو شناخت پریٹ پہ بہت سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہیں جو کہ بہت ہی بہترین اتارٹیاں ہیں شناخت پریٹ پہ تو ان کے ایک معمولی خلاصے کے ساتھ جو ہے میں ان کا حوالہ ابھی اپنے اس ویڈیو میں دوں گا جیسے صرف کا دکامت کی بنا پر باردات اندیرے میں ہو شناخت کی کہانی نہ مانی جائے گی یہ اس پر اتارٹیاں ہیں پی ایڈی انیس سو ستاسٹ سپریم کورٹ پیج تری زیرو سیون انیس سو ستتر اسی ایم آر پیج وان تری نائن انیس سو تری پی سی آر ایل جی پیج ڈبل ایٹ سیون عدالتے ٹھار چی آر لالٹین کی روشنی میں شناخت کی کہانی کو عموماً ناقابل اعتبار سمجھتی ہیں اس پر یہ ایک دو اتارٹیاں ہیں پی ایڈی انیس سو اکتر لاہور پیج ڈبل سیون سکس انیس سو اٹھتر پی سی آر ایل جی پیج ڈبل فائف ایٹ جہاں ملزن کی گرفتاری اور شناخت پریٹ کا درمیانی وفا جس قدر زیادہ ہوگا اسی نسبت سے ایسی پریٹ کی قیمت کم ہو جائے گی کیونکہ عدالت یہ شک کرے گی کہ یا تو گواہان کو چوری چھپے ملزن دکھائے گئے یا پریٹ سے پہلے ان کو ملزن کے حلیے یاد کرا دیے گئے اس پر کچھ مشہور عدالتی نظائر اس پوائنٹ پر موجود ہیں جیسے دو ہزار چار پی سی آر ایل جی پیج ون ایٹ ون انیس سو اٹھا سٹھ یعنی نائنٹین سکسٹی ایٹ پی سی آر ایل جی پیج ون ایٹ سیون سکس یعنی اٹھارہ چھہتر پی ایل ڈی انیس سو ساٹھ کراچی پیج سکس نائن سیون پی ایل ڈی انیس سو ستر ڈھاکہ پیج سکس ایٹ سکس پی ایل ڈی انیس سو ستہ سٹھ کراچی پیج ٹو ڈبل تری انیس سو چھہتر ایسی ایم آر پیج فور ٹو تری جب ایف آئی آر یا گواہوں کے بیانات ایک سو ایک سٹھ ذابطہ فوجداری میں ملزم کا واضحہ اور مکمل حلیہ درج نہ ہو مثلا درمیانہ قد درمیانی عمر گندمی رنگ قسم کی گول مول بات لکھی ہو تو ایسے گواہ سے شناخت پریڈ بیکار سمجھی جائے گیا اس پر یہ تین اطارٹیاں ہیں دو آزار تین پی سی آر ایل جی پیج ون نائن ٹو ایٹ انیس سو چورتر پی سی آر ایل جی پیج سیون فور انیس سو اٹھا سٹھ ایسی ایم آر پیج نائن ایٹ یہ اس کے علاوہ جو ہے چاند کی روشنی میں بارہ کرم سے زائد فاصلے پر شناخت پریڈ نہیں ہو سکتی اس پر اطارٹیاں ہیں انیس سو اٹھا سٹھ پی سی آر ایل جی پیج ون زیرو ڈبل سیون انیس سو پچھتر پی سی آر ایل جی پیج ون ڈبل تری سیکس انیس سو تریتر پی سی آر ایل جی پیج نائن زیرو فور پی ایل ڈی انیس سو اٹھتر یعنی نائنٹین سیونٹی ایٹ کراچی پیج ہے سیون نائن ٹو شناخت پریڈ جب وقوع اور گرفتاری کے گیارہ ماہ بعد ہوئی تو اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا یہ دو ہزار پانچ وائی ایل آر پیج فور زیرو فائف کی آتارٹی ہے تو دوستو یہ تھا شناخت پریڈ ایڈنٹیفیکیشن پریڈ پر ایک چھوٹا سا لیکچر میں نے کوشش کی ہے کہ اس بہت سے مختصر ٹائم میں میں جو ضروری عدالتی نظائر ہیں ان کا حوالہ دوں اور اس کا خلاص شناخت پریڈ آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ یہ کہاں پر ایڈمیسیبل ہے کہاں پر ایڈمیسیبل نہیں ہے اور اس کے لوازمات کیا ہے تو دوستو یہ میں نے اپنی کوشش کی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی لائک کرنا اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ وطن فوقتن میں آپ لوگوں کو یہ خصوصاً جونئر وقلا کو کیونکہ اکثر یہ مجھے میسج کرتے ہیں ان کو میں اپنے یہ لیکچر جو ہے یہ لیکچر سریز جو ہے یہ جاری رکھوں تو انشاءاللہ آپ پھر ملتے ہیں کسی دوسرے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ